کتھی شخص کے پاس ایک گدہ تھا ایک دن وہ اسے بیچنے چلا گدے کو لے کر گھر سے نکلا تو اس کا بیٹا بھی ساتھ ہو لیا وہ دونوں گدے کو لیے چلے جا رہے تھے کہ ایک کوئے کے پاس پورتے پانی بھر رہی تھی باپ بیٹے کو گدے کے ساتھ پیدل چلتے دیکھا تو ہنزنے لگیں آپس میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ یہ دونوں کتنے احمق ہیں کہ سواری پاس ہے اور پیدل چل رہے ہیں یہ بات باپ نے سن لی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تُو بیٹھ جا گدے پر میں پیدل چلتا ہوں اور بیٹا گدے پر سوار ہو گیا ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ ان کو کچھ دانشور ملے جب وہ ان پر نظر پڑی تو ایک نے کہا دیکھو جی کیسا زمانہ آ گیا ہے جوان بیٹا سواری پر بیٹا ہے اور بڑا باپ پیدل چل رہا ہے یہ بات بیٹے نے سنی تو گدے سے نیچے اتر آئے اور سرار کر کے اپنے باپ کو اس پر سوار کر دیا اور چل پڑے ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں نوجوان لڑکوں کی ایک ٹولی ملی ان میں سے ایک کہنے لگا دیکھو یہ بڑا کتنا سنگ دل ہے وہ تو سواری پر بیٹا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے یہ سنا تو باپ نے بیٹے کو گدے پر سوار کر دیا ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راہ چلتے ان کو کچھ آدمی ملے ایک شخص نے جو بڑے سے کہا میاں کیا یہ گدہ تمہارا ہی ہے ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا وہ مر رہا ہے وہ تم کو پرواہ ہی نہیں دو آدمی ایسے دبلے پتلے گدے پر سوار ہیں آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ سنا تو باپ بیٹا دونوں پیدل چلے لگے باپ نے کہا جتنے موں اتری باتیں ہر ایک کو دنیا میں کوئی حوش نہیں رکھ سکتا اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے تو قائلنی میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی